بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی سعودی ریبیا میں مزید سختیہ بڑھائی جا رہی ہیں مختلی معاملات کو لے کر جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں اس نیوز سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے حروب والوں کے مطلق کہہ دیا گیا حالانکہ یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ تمام حروب ختم کیے جا چکے ہیں متقعی بن العمل آپ کا ابھی بھی شو ہو رہا ہوگا اگر آپ کا حروب ہے اور آپ نے ابھی تک نکل کفالہ نہیں کروایا ہے تو وہ تو شو ہوتا رہے گا جب تک آپ نکل کفالہ نہیں کروائیں گے یا خروج نہیں لگوائیں گے یعنی کہ ساٹھ دن کا ٹائنگ دے دیا گیا ساٹھ دن میں آپ اپنا کسی نئے کفیل کے پاس نکل کفالہ کروالیں یعنی کہ لیگل ہو جائیں یا ساٹھ دن کے اندر اندر اپنا خروج لگا کر سعودری ایبیہ سے دفع ہو جائیں میں اگر سیدھی بات بولوں تو ٹھیک ہے جی یا سعودری ایبیہ اب میں بول رہا ہے یا سیدھے ہو جاؤ یا آؤٹ ہو جاؤ بس دو رستے ہیں میں پہلے وان کر چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں کہ ساٹھ دن کے بعد بھی اگر آپ نے نہ اپنا خروج لگوایا نہ اپنا حروب ختم کروایا یعنی کہ نکل کفالہ کروایا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اس کے اوپر کوئی فائن وغیرہ رکھ دی جائے گا جیل وغیرہ رکھ دی جائے گی جو بندہ ابھی پکڑا گیا حروب کی صورت میں ٹھیک ہے جی یہ چیز ہوگی کلیر ابھی جو آج کی یہ بھی کچھ اتنی اچھی نیوز تو نہیں میں سے بول سکتا خاص کا وہ افراد جو سعودی ریبیا میں جن کو بیس پچیس سال ہو چکے ہیں وہ یہ کیوں بورن سن لیں میں کل میرے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا جی ان کی طرف سے جو لائیو مجھے ثبوت دیے گیا ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گا اس کے علاوہ سعودی جوازات نے اس کے مطلق کیا کلیر کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہی بتا دوں جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے جی جس جگہ کے اوپر میں کام کرتا تھا وہاں سے کچھ بندوں نے مجھے یہ بولایا جی کہ ہمارے پاس دو سے تین بزرگ آدمی تھے جن کی عمر تقیباً پچپن سال سے اوپر ساٹھ سال سے اوپر گی تھی ٹھیک ہے جی تو ان کو جو کمپنی ہے ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سوری ٹھیک ہے جی یعنی کہ آپ کے جو اقامے ہیں وہ ہم رینیو نہیں کر سکتے یادو آپ اپنا خروج پکڑ لیں اور یہاں اپنا کہیں اور آپ کا نکل کفالہ اگر ہو سکتا ہے تو کروالیں ٹھیک ہے جی پچپن پلاس میں ساٹھ پلاس میں وہ بندے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی بھائی مجھے جو وہاں سے خبر ملی ابھی جوازات نے اس کے متعلق کیلئر کیا جوازات نے یہ کیلئر کیا ہے جی کہ فرسٹ جنوری سے کام تو اس کے اوپر ابھی سے شروع ہو چکا ہے وہ بندوں کو ایسے نہیں کہہ دیا گیا ہے جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے کمپنی کے طرف سے اگر آپ کسی بزرگ کو جانتی ہوں گے اس کو بھی پوچھ لیجئے گا جوازات کی طرف سے یہ کیلئر کیا گیا ہے کہ فرسٹ جنوری سے حالانکہ یہ ابھی سے کام شروع ہو چکا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو سعودی ریبیہ میں ساٹھ پلس کی عمر میں ہے یا پچپن سال پلس کی عمر میں ہے خاص کر ویسے تو سبی اسی زمرے میں آئیں گے لیکن خاص کر وہ بندے وہ کیسے آپ کو بتاتا ہوں میں سبی اس زمرے میں ہم اس طرح آئیں گے انشورنس لازم ہے جی انشورنس آپ کی بنے گی پھر ہی آپ کا ایکامہ بنے گا پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا یہ کوئی نیو بات نہیں ہے لیکن ابھی ہوگا یہ کہ آپ انشورنس اپنی بنوائیں گے آپ کی انشورنس آن لینڈ ہوگی جوازات میں شو ہوگی اس کے بعد آپ کا ایکامہ رینی ہوگا لیکن جو بندے ساٹھ پلس میں جا چکے ہیں ان کی انشورنس بھائی سعودی ریبیہ میں بنتی نہیں ہے پہلے ہوتا تھا کچھ بندے ایجنٹ وغیرہ ڈھول لیتے تھے یا جیسے بھی لے دے کر کے ان کی انشورنس وغیرہ والا کارڈ یا کہیں سے لے دے کر کے باتچیت کر کے ان کا ایکامہ بنا دیتے تھے اب یہ ایسا کام نہیں ہوگا ابھی انشورنس کیلئر ہوگی اس بندے کی پھر ہی اس کے بعد اس بندے کا ایکامہ رینی ہوگا سمپل لفاظ میں یہ بتا دوں جی میں ان بندوں کے ایکامہ رینیو نہیں ہوں گے جو ساٹھ پلس میں جا چکے ہیں سعودی ریبیہ میں بیس سے پچیس سال میں نے اس لیے بولا تھا کہ ظاہری سے بات ہے کوئی بندہ بیس پچیس سال جب سعودیہ میں گزار دیتا ہے تو اس کی عمر بھائی پچپن ساٹھ سال چلی جاتی ہے تو وہ ابھی بھائی اپنا یا تو نکل خوالہ کہیں کرو تو بات جھوٹی ہے اپنے خروج کے مطلق سوچ لیں تو یہی بیسٹ ہے ہاں اگر آپ کی انشورنس کلیر ہوتی ہے کہیں سے تو کروالیں پھر آپ کا ایکامہ رینیو ہوگا